اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک فیض باس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملک لائسٹاک فائرمنگ ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے بکریوں رکھی ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ بکریوں کو کتنا خوشک جارہ یعنی کہ توڑی ڈالنے چاہیے انشاءاللہ آج اگر آپ ہماری ویڈیو کو اندر تک دیکھتے ہیں تو ہم اس موضوع پر آپ کو گائیڈ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے اپیل جو ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ چکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کی جانے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے توڑی لی ہوئی ہے کسی چیز کی بھی لی ہوئی ہے تو ان کو کھلانے کا کیا طریقہ خار ہونا چاہیے توڑی ہے یا خوش جا رہا ہے وہ ضائع بھی نہ ہو اور آپ کی بکریاں پیٹ بھر کر کھا سکے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کی بکریاں بھی بھوکی ہے اس کو اور توڑی ڈالنی چاہیے یا نہیں ڈالنی چاہیے تو دوستو سنیے میں آپ کو بتاتا چلوں صبح صبح آپ اٹھتے ہیں آپ نے فرض کیا اگر مونگی کی توڑی لی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ آپ توڑی ڈال دیں گے اپنی بکریاں کے آگے کتنی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ایک توڑا ہے توڑا ہوتا ہے بیس گیزی کا اس کو آپ سب سے پہلے تو چھان لیجئے چھان لیجئے کیونکہ اس میں کافی مٹی ہوتی ہے اور مٹی اگر آپ کی بکریاں کے پیٹ میں جائے گی تو وہ کافی نقصان دے گی تو مٹی نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ نے چھان لیا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ ایک بکری ہے نا جو تو آپ اندازہ کار لیں کہ تقریباً آدھا کلو صبح کے ٹائم آپ ڈالیں اس کو آدھا کلو آدھا کلو ڈالیں وہ جب کھالے صاف ہو جائے آپ کی جو کھرلی ہے پھر اوپر سے تھوڑا سا اور ڈالیں جب تک آپ کی بکری جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اولاڑا یعنی کہ جو بچہ تو گھنڈیاں وغیرہ یا لککڑ ہوتے ہیں جو وہ بچاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بکری جو ہے وہ توڑی سے اس کا پیٹ بھر گیا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو بکریوں ہیں ان کے پاس پانی بھی وافر مقدار میں ہونا چاہیے پانی ہوگا اس کو جب پیاس لگتی رہے گی وہ پانی پیتی رہے گی کیونکہ توڑی کھانے سے بکریوں کو پیاس بہت لگتی ہے یہ تو ہو گیا نا پیٹ بھرانے کا طریقہ یعنی کہ صبح کے ٹائم اسی طرح شام کو بھی آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے توڑی ڈالیں آپ کو خود بکریوں جو ہوتی ہیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس لیے ان کا تھوڑا میں نے آدھا کلو کہا ہے کافی بکریوں ہوں گی جو صبح کلو ہی کھا لیں گی تو آپ نے اگر ایک دم ہی ایک کلو ڈال دیا تو پھر اس میں سے ضائع ہوگا کچھ اس میں جو سمجھیں اولادہ کار دیں گی آدھا کھائیں گی آدھا ضائع ہو جائے گا پھر آپ کو اور ڈالنا پڑے گا اس لیے اگر آپ شروع میں تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو پھر وہ ضائع نہیں ہوگا وہ فل صاف ہو جائے گی پھر آپ نے اور اوپا سے ڈالنا ہے اور ایندہ سے بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ ایک بار ہی سارا نہیں ڈال دینا آدھا صبح ڈالیں پہلی بار اور گھنٹا دیڑ چھوڑ کے پھر دوبارہ آپ نے ڈالنے نہ ہے اتنا ہی ڈالیں جتنا یعنی کہ پھر آپ کی بکری کھا سکے تقریبا جو ایک بکری ہے درمیان حساب کی تو وہ اگر آپ ایک کلو ڈال صبح اور ایک کلو ڈالتے ہیں آپ شام کو تو انشاءاللہ آپ کی جو بکری ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی سی طاقت والی آپ بھی کھلانی چاہیے اگر آپ چنوں کی تڑی استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو ویسے آپ کی بکری کھائے گی ہی نہیں آپ کو تھوڑی سی گندہ اس کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے آپ اوپر سے تھوڑی سی گندہ کا چھڑکاؤ کر دیں گے یا اوپر سے کھلار دیں گے تو اس سے آپ کی بکری گندھم بھی کھالے گی اور آپ کی بکری جو ہے وہ چنوں کی تڑی بھی کھالے گی ویسے اگر منگی کی تڑی ہے تو وہ آپ اگر آپ خالی بھی ڈال رہے ہیں منگی کی تڑی تو وہ بھی کھالے گی لیکن اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی گندھم جو ہے وہ کھلانے جائی اگر ثابت گندم ہے تو وہ آپ کھلا سکتے ہیں توڑی کے اوپر ڈال کے بھی کھلا سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ کھلا سکتے ہیں اگر ایک بکری ہے اس کو آپ تقریباً ادھا پائیا ایک دن میں کھلائیں یا اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں تو پائیا بھی آپ کھلائیں تو اس سے بھی اچھی بات ہے اگر آپ کی بکری دودھ دے رہی ہے تو دودھ بھی پڑھے گا اس کے بچے جو دودھ پر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی طاقتوار ہوں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ چنوں کی توری کھلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ گندم جو ہے وہ ماسٹ ہے وہ لازمی بھی کھلانے چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلا ایکان کو دبائی اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہان ہیں خوش رہیں کوئی بیماری تکلیف پریشانی ہے تو اللہ پاک دور فرمائے اللہ آپ صاحب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ